انتخابی مہم شروع ہونے سے پہلے ہی آج تھر نے اپنا فیصلہ سنا دی آٹھ فروری کو اسی جذبے سے نکلے تو تیر پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہوگی چیمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کا مٹھی میں جلسے سے خطاب کہا آج بھی بانگ رہا ہے ہر انسان روٹھی کپڑا اور مکان اس نارے کی پہلے سے زیادہ آج ضرورت ہے جب تک مہنگائی ہے پیپلز پارٹی کا یہی نعرہ رہے گا کہا کہ مل کر مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا مقابلہ کریں گے تھر میں اپنی کارکردگی پر فخر ہے صرف اس کی بنیاد پر ملک پھر کا الیکشن لڑا سکتے ہیں کس نے کہا تھا کہ آپ جا کے کابل میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں کیوں کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کریمنلز جنہوں نے درجل و دحست گردی کے واقعات کی تو ان کو چھڑو آئیں کیوں کیا یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے جناب چیئرمن یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے جنہوں نے دہشت گردوں کو چھوڑا انہیں ٹی وی پر لاکر ان سے معافی منگوائی جائے نون لی کے ساگڑا کا سینٹ اشلاس میں مطالبہ کہا سخت دہشت گرد جو جیل میں تھے اسے چھوڑے کس نے کہا تھا دو چار بندوں کو قوم کی تقدیر سے گھناؤنی سازش کرنے کی کس نے اجازت دی تھی غیر قانونی غیر ملکیوں کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آیا جائے مہاجرین کے جو چیزیں ہیں ساتھ نے جانے کی اجازت ہونی چاہیے اس کی کوئی حمایت نہیں کرتے کہ غیر قانونی پناہ گزینوں کو نہ نکالیں حکومت یہ یقینی بنائے کہ افغانوں سے ان کی چیزیں نہ چھینی جائیں اسلام آباد کی احتساب اطارت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیسز میں چیمن پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے جیل سپریٹنڈنٹ کو وارنٹ کی تعمیل کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کا حکم ناپ کی جانب سے چیمن پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی چیمن پی ٹی آئی احتساب افغان کیسز میں گرفتاری کے باعث اڈیالہ جیل میں ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیسز پر ان کی سزا معتل کر دی تھی آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ کیا القادر یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں؟ کیا پڑھانے کے پیسے لیتی ہیں؟ القادر یونیورسٹی بنائی کیوں تھی؟ یونیورسٹی کے جگہ کس نے چونی تھی؟ چیمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشا بی بی سے ناب کے سوالات یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے درس نظامی کا کورس کر رکھا ہے؟ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں آپ کیا کرتی ہیں؟ فہرد شہزادی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا فہرد شہزادی کے کردار اور ان کے مالی معاملات سے مطمئن ہیں؟ بشرا بی بی کو گیارہ سوالات لکھ کر دیئے گئے جواب ان کی قانونی تیم لکھ کر ہی جمع کرائے گی نیب نے القادر ٹرسٹ اور یونیورسٹی اکاؤنٹس کے علاوہ ٹرسٹیز سے مطالق بھی سوالات کیے بشرا بی بی ایک سو نبے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں پندرہ نویمبر تک زمانت پر ہیں سموک پر قابو پانے میں ناکامی لاہور ہائی کوٹ نے جھنگ، حافظ آباد، خانوال، لنکانہ صاحب، بہاول نگر، شیخ عبورہ کے دیپیٹی کمشنر سوالی بدلنے کا حکم لے دیا تمام سکول کالج ہفتے کے روز بن رکھنے دفاتر میں ہفتے میں دو روز ورک فرم ہوم کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت سموک کی روک تھام کے کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا حکومت نے چھٹی کی سب افسران اور ذمہ داران چھٹیوں پر چلے گئے کمشنر لاہور مکمل طور پر سموک کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے فیصلوں کی باقیات جلانے کی ویڈیوز افسوسناک ہیں ایلیہ کے وکیل نے کہا کہ صرف ستر روز میں انڈپاس تعمیر کر آیا ہے عدارت نے کہا اس پر آپ کوئی ستارہ انتیاز ملنا چاہیے اس تعمیر کے بعد جس موقع آئے گی وہ ہم پوری سردیاں وکٹیں گے مزید سماعت بلکت تک ملتوی پاکستان آئیم ایف کے پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پور امید پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے جائزے کے لیے آئیم ایف کی تمام اہم شرائط پوری کر چکا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات میں سٹاف لیول ایگریمنٹ فائنل کیا جائے گا جائزہ مذاکرات کامیابی سے مکمل ہونے پر پاکستان کو 71 کروڑ ڈالر ملیں گے پالیسی سطح مذاکرات بدھ تک جاری رہیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی زبردست دیزی کاروبار کے دوران ہنبرڈ انڈیکس پہلی بار چھپن ہزار کی سطح عبور کر گیا ہنبرڈ انڈیکس گیارہ سو بتیس پوائنچ اضافے کے بعد چھپن ہزار پانچ سو تیس کی سطح پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر باون پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے پچپن پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ مہنگا ہو کر دو سو نواسی روپے کا ہو گیا موشی ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں مندی اعتماد کے فوقتان کی وجہ سے تھی تیس جون کو آئی ایم ایف قرض منظور ہوا مئیشت سے متعلق اہم اقتامات کیے گئے جس سے مارکٹ میں تیزی آئی اور اعتماد بحال ہوا آنے والے دنوں میں شہر سود میں بھی کمی آنے کا امکان ہے اسرائیلی بمباری اور اندھن کی ادم دستیابی پر غزہ پتے کے شمالی علاقے میں تمام اسپتال بند ہو گئے تین روز سے بند الشفہ اسپتال میں چھے نو معلود بچے اور بتیس مریض دم توڑ گئے اسپتالوں میں رکھی لاشیں خراب ہونے لگیں اسرائیلی دعووں کے باوجود اسپتال سے نکلنے والوں کو محفوظ راستہ نہ ملا الشفہ اسپتال میں چھے سو پچاس مریض پانچ سو افراد کا طبی عملہ اور دھائی ہزار بے گھر فلسطینی پناہ گزین محسور اسپتال کے اطراف شیلنگ اور دھماکوں کی آوازیں شدید فارنگ کا سلسلہ جاری فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیا کا غزہ میں پیرا شوٹ امداد بھیشنے کا مطالبہ غزہ میں اقوام متحدہ کارکنوں کی ہلاکت پر ایشیا میں اقوام متحدہ دفاتر پر پرچنگ سر نگو مارے جانے والے ساتھیوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی غزہ میں اقوام متحدہ کے سوہ سے زائد امدادی کارکن مارے جا چکے ہیں فلسطینی مظاہم اتکاروں نے اسرائیلی ٹینک اور گاڑیوں پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتیار استعمال کرنے کی ویڈیو بھی جاری لبنان سرحد پر حزباللہ اسرائیلی فوج میں جھڑپیں تیز حزباللہ کے مسائل حملے میں ساتھ اسرائیلی فوجی اور دس دیگر افراد زخمیں اسرائیل کے جنوبی لبنان میں حزباللہ کے اہداف پر حملے امریکہ کے سامر ایران مرحامی گروپ کی تنصیبات پر حملے غزہ میں بچوں کا اسرائیلی بمباری سے پڑھنے والے گڑھے پر کھیل اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول میں اسرائیلی بمباری کے بعد ملبے کا ڈھیر بن گیا بمباری سے جگہ جگہ گڑھے پر چکے ہیں اور بچے کھلونوں کی جگہ اسی ملبے اور تباہی کے آثار پر کھیل رہے ہیں برطانوی وزیری اعظم رشیس تونک نے وزیری داخلہ سویلہ بریبرمن کو اہدے سے ہٹا دیا ان کی جگہ جیمز کلیولی وزیری داخلہ مقرر برطانوی میڈیا کے مطابق ملک بھرمے فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہدوں پر سویلہ بریبرمن نے شدید تنقید کی تھی پولیس پر متاثب ہونے کا الزام لگایا تھا کراچی کے آئے آئے چندریگر روڈ پر عمارت میں لگیا آگ پر قابو پانی کی کوششیں جاری پولیس حکام کے مطابق آگ بجری کے میٹر سے شروع ہوئی جس نے اوپر کے منازل کو لپیٹ میں لے لیا عمارت میں موجود کچھ لوگوں کو سیڑھی سے دوسرے عمارت میں منتقل کیا گیا جرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قلیشی کے خلاف سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے لیے وزارف قانون کی سامری منظور سبری کے مطابق سیکیورٹی خطشات کے باعث سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے جرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قلیشی کے خلاف کل سائفر کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہوگی چیمن پی ٹی آئے کی اوپن کورٹ سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیرے التوا ہے لاہور کی احتساب عدالت نے مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا جائیدادوں کا ریکار طلب کر کے جائیدادوں کو کرک کرنے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا مونس صلاحی پر ترقیاتی منصوبوں میں اربو روپے کی مبینہ کیک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے مونس صلاحی اس کیس میں طلبی کی باوجود اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں شیخ عشید گیٹ نمبر چار سے تعلقات خراف ہونے سے پریشان کہا چلے کے منفی اثرات اب تک آ رہے ہیں چلے کے دوران ان شہروں میں بھی مقدمات درج کر دیے گئے جہاں وہ زندگی میں کبھی گئے ہی نہیں ان کے تو گیٹ نمبر چار کے ساتھ تعلقات کو نظر لگ گئی مگر وہ منتظر ہیں کہ نواز شریف کے تعلق کو کب نظر لگتی ہے قبرستان کی زمین پر قبضے کا الزام بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کی درخواست زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کا رہائی کا حکم ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کرپشن کے کیس میں گرفتار سابق سپیکر قومی اسیملی ایسط پیسر کو اسلام آباد کی زلعی کا چہری پہنچا دیا گیا رہداری ریمانڈ کے لیے مہک پائنٹی کرپشن خیبر پختون خاک افسران بھی عدالت پہنچ گئے ڈی سی اسلام آباد اور ایس اس پی آپریشن سمیت دیگر کی توہین عدالت کیس خارج کرنے کی استعدام مسترد شہریار رافیدی اور شاندانہ گلزار کی نظربندی کے لیے خلاف قانون ایم پی آڈر پر توہین عدالت کیس ایس اس پی آپریشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ماذرت وکیل نے کہا کہ عدالت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا شاہی ہے جسس بابر ستار نے کہا جو کام قانون کے مطابق نہیں ہوگا اس کے نتائج آئیں گے یہ کسی کی آنا کا مسئلہ نہیں عدالتی وقار کا معاملہ ہے عدالت کوائن اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور چلیں گے گیارہ دسمبر تک تحریری جواب جمع کرائیں کہ ملزمان ٹرائل کا سامنا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کیس میں ڈی سی اسلام آباد ارفان عواز میمن ایس اس پی آپریشنز ایس پی صدر فاروق بٹر اور مطالقہ ایسے چھو پر توہین عدالت کی فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے مرلہ زمین پر مالک کو ادائی کے بغیر سڑک تعبیر کرنے پر حکومت پنجاب پر دس لاکھ روپے جرمانہ پنجاب حکومت کی اپیل مسترد سپریم کورتہ جرمانی کی رقم کے ساتھ تیس دن میں زمین کی مالک کو موجودہ ریٹ کے مطابق رقم ادا کرنے کا حکم مقدمہ سپریم کورٹ پر لانے پر چیف جسس پاکستان ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر برہم کہا درخواست گزارنے سرکار کو زمین تحفے میں دی نہ ہی سرکار نے قانون کے مطابق ایکوائر کی سرکار نے کسی کی زمین پر بغیر اجازت و معافظہ سڑک کیسے بنا تھی ایسے فضول مقدمی کی درخواست سپریم کورٹ پر کیوں دائر کی کیا ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایڈوکیٹ جنرلز کو آئین پڑھاتے رہیں کیوں نہ ایسے فضول مقدمہ بازی کے لیے آپ پر جرمانہ کر دیں فضول مقدمات فائل کر کے اما عوامی وسائل اور عدالتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے ایپلٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی زمین کے مالک کے حق میں فیصلہ دیا تھا پنجاب حکومت نے گجنوالا میں لیا قتلی نامی شہری کی زمین پر دو ہزار سات میں روڈ بنایا تھا خیب پختنخواہ کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر کے پی حاج قلام علی نے نگران کابینہ سے حلف لیا پہلے مرحلے میں نگران کابینہ کے نو وزرانے حلف اٹھایا ہے نگران وزیر اعلی کے پی جسس ریٹائر سید عرشد حسین شاہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی سیکریٹیریٹ آمدر گارڈ آف آنر دیا گیا خیب پختنخواہ کی نئی نگران کابینہ میں پشتی کابینہ کے بیشتر وزراء کے اپنے کلمدان کے ساتھ برقرار رہنے کا امکان نگران وزیر اعلیٰ اعلیٰ دو دروز قابل پشاور کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے موسیقا موسیقا